اسلام علیکم ایرون i hope all of you are doing well so اس ویڈیو کے اندر ہم دلوکہ unit 4 discuss کریں گے جس کا نیم ہے حضرت اسمہ رضی راتالہ انہا so let's begin so جو پہلا پیوگراف ہے اس کے اندر وہ سٹارٹ ہو گا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his companion and his close companion حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو close companion ان کے جو بہت ہی قریبی ساتھی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا تھے migrated from مکہ to مدینہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ to مدینہ in the year of 622-80 622 year کے اندر انہوں نے migration کی مکہ سے مدینہ کی طرف when the chief of various tribes of مکہ جو بہت زیادہ جس رہاں گئے جیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی head جو تھے various جتنے بھی tribes تھے مکہ کے جتنے بھی ہمارے پاس جو وہاں کے clans سے tribes tribal areas جو head تھے of مکہ came to know about the migration جب وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا they got furious furious کا مطلب ہوتا ہے extremely angry ٹھیک ہے مطلب بہت زیادہ غصے میں آگئے اور بہت زیادہ نراز ہوئے وہ اس بات میں the chiefs were determined determined کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ fix تھے وہ ٹھیک ہے مطلب اپنی جو چیز وہ چاہتے تھے وہ وہ کرنا چاہتے جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ اس بارے میں بہت زیادہ strong faith تھا ان کا chiefs کا more than ever to find them out ٹھیک ہے the chiefs were determined more than ever to find them out کہ ان کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال میں ان کو روکنا ہے یا ان کو جانے نہیں دینا ہے ان کو روننا ہے ٹھیک ہے they offered huge rewards مطلب انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے انام رکھ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے close companion کو ڈھونڈنے کے لیے bounties کا مطلب بھی ہوتا ہے انامات for their capture ٹھیک ہے capture کا مطلب ہے قبضہ کرنا ان کو پکڑنے کے لیے dead or alive زندہ یا مردہ ٹھیک ہے ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بہت سارے انامات رکھ دیئے کہ آپ نے ان کو پکڑ کر لانے ایدھر وہ زندہ ہوں یا مرتہ ہوں let's move towards second paragraph the preparation for this journey ٹھیک ہے جتنا کچھ بھی اس کے لیے تیاریاں تھیں اس جرنی کے لیے سفر کے لیے was made at the house of حضرت اعو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کس کی گھر پہ ہوئی حضرت اعو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ہوئی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ان کی بیٹی تھی rendered rendered پیش کیا useful services اپنی services اپنے جو خدمت تھی انہوں نے in this regard اس حوالے سے انہوں نے اپنی services جو ہی تھی وہ پیش کی she prepared food for this journey انہوں نے کھانا جو تھا وہ بنایا اس سفر کے لیے she tied the food on the camel back اور انہوں نے وہ جو ہے وہ camel کی جو back تھی اس کے اوپر انہوں نے بان دیا with her own belt as nothing else could be found اپنی ہی belt کے ساتھ اس دور انہوں نے بیسیکلی بیلٹ ہوتی تھی جو عورتیں بھی آگے پہنا کر دیتے انہوں نے اپنی ہی بیلٹ کے ساتھ اس کو بان دیا ٹھیک ہے so for this service she was given to the title of ذات الناتقین by رسول اور ان کو کیا title دیا گیا ذات الناتقین کا اور کس کی طرف سے دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ خطرناک سفر ٹھیک ہے خطرناک جورنی it was very difficult for anyone ہر ایک کے لئے کسی کے لئے بھی یہ بہت مشکل ہوگا ٹھیک ہے difficult مشکل for anyone کسی کے لئے بھی to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو کھانا دے سکے supply دینا food حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو the situation was so delicate delicate مطلب نازک بہت زیادہ situation نازک تھی that the slightest mistake چھوٹی سی گلتی could have endangered the life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جو چھوٹی سی گلتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشکلات میں ڈال سکتی تھی so this grand task was nicely undertaken جو بہت بڑا جو کام تھا وہ لیا گیا بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا گیا حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سکتی طورز رگ ماؤنٹین مطلب جو نہ ہموار ماؤنٹین تھی مطلب جس کے پر جانا بہت مشکل تھا in which lay the cave of thore basically جو گھار سور تھا ٹھیک ہے جو mountains کے درو چاڑھ کر اوپر جاتی تھی وہ رگ ماؤنٹین in which lay the cave of thore مطلب وہ سور تک جاتی تھی خانہ پہ کر کے ہر رات وہ چھوٹی 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 دھیان میں رکھتی تھی اپنے جو ٹاسک اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے how difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night اتنا مشکل ہوتا تھا بھرا 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 رات کے وقت وہ تی کر دی with the constant fear of being deducted کہ ان کو ہمیشہ اس بات ڈر رہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی شک نہ ہو جائے ٹھیک ہے ان کو deduct نہ کر لے ان کو ٹھیک ہے let's move towards fourth paragraph on the night of migration on the night of migration رات منافقین کا سردار تھا ابو جہل جس کا نام تھا in a fit of fury headed towards حضرت عوبکر صدیق رجی لطار انہا ہوم اور وہ چلا گیا حضرت عوبکر صدیق رجی سر انہا کے گھر کی طرف he began to knock اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور اس کے بعد at the door violently دروازے کے اوپر violently اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور addressing حضرت اسمہ انہوں نے بلائیا حضرت اسمہ رجی رہزی رہ تالانہ کو he demanded where is your father انہوں نے demand کیا مطلب پوچھا where is your father آپ کے father کہا ہیں she politely replied how would i know مجھے کیسے پتا ہوگا this response shows the wisdom ان کی جو wiseness تھی courage مطلب ان کی جو بھادری تھی wisdom مطلب حکمت تھی کہ حضرت اسمہ کی she did not make a statement انہوں نے کوئی ایسی statement نہیں بھائی کوئی ایسی الفاظ نہیں دیا that would given him a clue جس سے ان کو پتا چلے یا شکھ ہو ان کے اوپر she simply posed a counter question جو انہوں نے دوبارہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان سے سوال کر لیا that infuriated infuriated مطلب rage میں ڈال دیا ان کو مزید ابو جہل کو ٹھیک ہے infuriated مطلب مشتہل کر دیا he slapped حضرت اسمہ رضی اللہ انہوں نے مارا حضرت اسمہ کو تھپڑ مار دیا so hard اتنی زور سے that her earring fell off ان کا earring نیچے گر گیا but she remained steadfast مطلب پھر بھی وہ بہت ثابت قدم رہی steadfast مطلب ثابت قدم and did not reveal the secret مطلب راز انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا اس کے بعد ہے 5th paragraph her grandfather ابو خوافہ ان کے جو دادہ تھے حضرت اسمہ کے حضرت ابو خوافہ was a disbeliever مطلب وہ بھی منافق تھے at that time اس دور میں he was very old و بہت بڑے تھے and taken all the wealth ان کو لگتا تھا کہ ابو بکر ساری کی ساری جو دولت تھی وہ لے لی ہے اور اپنے بچوں کو اور ان کو امپی ہین اور ہلپ لیس مطلب کہ اکیلا چھوڑ دیا وغیر پیسوں کے چھوڑ دیا at this she instantly run to the corner of the house اس بات پر وہ بہت تیری سے بھاگ کر جگہ پر گئی اپنے گھر کی she gathered some pebbles pebbles کا مطلب ہے کنکریاں کچھ کنکریاں انہوں نے cutting کی and put them at the place where her father used to keep his money and jewels اور وہاں پر رکھ دی جہاں پر ان کے جو father تھے وہ پیسے رکھا کرتے تھے and jewels مطلب جو وحرات کو زیورات کو رکھتے تھے she covered it with a piece of cloth اور انہوں نے ڈھک دیا ایک piece of cloth سے کپڑے کی جو پیس ہوتا ہے اس سے come grandfather look آپ ادھر آئیے اور دیکھئے he has left all this for us اور انہوں نے ہمارے لئے سب کچھ چھوڑ کر گئی ہیں ان کے grandfather جو ہیں he touched the cloth and thought it was full of gold and jewels اور سوچا کہ یہ تو فل ہے بھرا پڑا ہے زیورات سے اور جیور سے مطلب زیورات سے ہی his concern was alleviated relieved ختم ہو گیا اور کم ہو گیا and he felt relieved to know that عبقر صدیق رضی اللہ عنہ had left all this at home کہ انہوں نے سب کچھ جو وہ گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ was amongst the few amongst the early few who accepted اسلام اب حضرت اسمہ رضی اللہ ان لوگوں میں شامل تھی جو نے اسلام کو قبول کیا تھا she was daughter of حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ and step sister of عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ کی وست sister تھی اور حضرت عبقر کی وہ بیٹی تھی she was the wife of حضرت زبیر بن ال عوام تکہ وہ ان کی wife تھی زبیر کی اور and the mother of عبد اللہ بن زبیر اور ماں تھی عبد اللہ بن زبیر کی she died at the ripe old age about 100 years ان کی death ہوتی ہے 100 years میں حضرت عبد اللہ بن زبیر used to say that he had not seen anybody more generous ان کے بیٹے کہتے ہیں انہوں نے اپنی انہوں نے کوئی ایسے انسان نہیں دیکھا جو اتنا جس کے سخاوت ہو generosity ہو and open hearted مطب کھلے دل کی ہو ٹھیک ہے then his aunt مطب ان کی جو خالہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ کی طرح اور ان کی امی حضرت اسمہ رضی اللہ کی طرح حضرت اسمہ وہ سو جنرس وہ بہت زیادہ گارڈن گارڈن جو تھے مطب انہوں نے جو باغ ملا تھا ان کو وراست میں انہوں نے و and gave all the money to the poor and needy انہوں نے وہ بیش دیا اور سارے جو پیسے تھے وہ انہوں نے poor اور needy ضرورت مندوں کو غریبوں میں بانڈ دیا کوئی بھی ان کے جو دور سٹیپ تھا اس سے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا گھر کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا حضرت اسمہ will always be remembered ان کو میشہ یاد رکھا جاتا ہے for her courage مطب ان کی جو بہت زیادہ بہادری ہے سخاوت ہے and wisdom مطلب بہت زیادہ جو انٹیلیجنس ہے ان کے اندر پور ازم پور ازم فیت ہے in اللہ almighty اللہ almighty کے اوپر her life would always be a beacon of light for all of us beacon of light کو پر لیجے گا ان کی جو زندگی ہے وہ روشنی کی کرن ہے بہت سارے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے so that is basically the chapter translation now let's move towards its question آنسر یہ glossary ہم already discuss کر چکے ہیں بیچھے ہم نے کچھ meanings میں ہی تو question آنسر ہے یہاں پر اس chapter کے جو ہیں let's see یہ کچھ questions ہیں what happened about abu jahal asked about harit abu bakkar صدیق رضی عنہ from اسمہ رضی عنہ یہ ہم لوگ discuss کرتے ہیں یہ unit four کے کچھ question answers ہیں what happened when abu jahal asked about harit abu bakkar صدیق from harit asma جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا ہوگا ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک اور question پوچھ لیا جس حضرت اسمہ تھی ان کو slap کیا abu ان کو فیل ہوا کہ یہاں پر سارے ہیرے جوہارات یہی پڑے ہیں خوب حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بیٹے تھے حضرت اسمہ کے اور حضرت زبیر بن العوام کے جو انسیڈنٹ ہے جو سٹوری کے اندر ہے جو ڈیفکل پات سے ہو کر اپنا کھانا پیک کر حضرت ابو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی محبت کر دیتی اور کتنی عزت کر دیتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب ان کو جو انہاریٹیڈ گارڈن ملا تھا ان کی جو وراست ان کو گارڈن ملا تھا انہیں اس کو بیج کر پور نیڈیز کی طرف جو سارا جو پیسے تے ان کو باند دیا تھا اور کبھی بھی وہ اپنے گھر کے باہر سے کسی کو بھی امپٹی ہینڈ نہیں جانے دیتی تھی what message do you get from the life of حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ تین مجھے لگتا ہے جو میں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت جنروسیٹی مطبس خوابت and wisdom at the right circumstances مطلب انہوں نے wisdom شو کی کچھ instances کے اوپر ابو جہل کو نہیں بتایا حضرت محمد علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو راز تھا وہ تو یہ circumstances تھی جس right circumstances تو وہ اپنی wisdom شو کر دی تھی صحیح تھی اللہ سے رسول سے محبت کر دی جو میسیج انہوں نے اپنی پرسنالیٹی کے تھو لوگوں تک پہنچا ہے اسی لیے ان کی جو زندگی تھی وہ beacon of light تھی ہر ایک کے لیے that 's